اسلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سید نسیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل نسیم لکٹی میرے سامنے ہیں آئین ویٹی کے دو انورٹر جو رائٹ سائیڈ والا انورٹر ہے وہ ہے پانچ اشاریہ پانچ کلو وارٹ کا اور جو لیفٹ سائیڈ والا انورٹر ہے وہ ہے بانچ کلو وارٹ کا انورٹر یہ جو دونوں انورٹر ہیں ان میں صرف پاور کا فرق ہے آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے ہم جو ہے آئین ویٹی کا انورٹر جو ہے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر انورٹر کو چلانا ہے تو وہ کیسے چلا سکتے ہیں سیٹنگ جو ہے وہ دونوں انورٹر کی سیم ہے اور سیٹنگ جو ہے وہ کرنے کے لیے میرے پاس ایک مینوال بک ہے جس کی مدد سے جیسے جیسے میں انورٹر کی سیٹنگ کرتا جاؤں گا بلکل اسی ٹائم پہ میں جو اس کا مینوال ہے اس پہ جو سیٹنگ ہے وہ بھی دکھاتا جاؤں گا تو انورٹر کی جو سیٹنگ ہے اس کو کرتے ہیں سٹارٹ سیٹنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو اس کے بٹن ہے ان کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو بٹن ہے وہ ہے پروگرام یا اسکیپ کا بٹن اس سے ہم جو ہے کسی بھی پروگرام جو ہے اس کو اپن کرتے ہیں اور اسی سے ہم جو ہے وہ بیک آ سکتے ہیں دوسرا جو بٹن ہے وہ ہے آپ کا اور نیچے اس کے جو ہے وہ ڈاؤن کا بٹن ہے اس کے ساتھ والا جو بٹن ہے وہ ڈیٹا کا بٹن ہے جو بھی ہم فنکشن میں انٹر ہونا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو دبائیں گے اور اس فنکشن میں جو ہے وہ انٹر ہو جائیں گے اور جو سیٹنگ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے نیچے جو یہ شفٹ والا بٹن ہے کوئی بھی جو اس کے اوپر ریڈنگ لکھی ہوئی ہیں وہ چیک کرنے کے لئے یعنی کہ اس ٹائم پہ فریکونسی شو ہو رہی ہے یعنی کہ والیم جو ہے اس کا وہ کھلا ہوا ہے ساتھ تک یعنی کہ ٹوٹل جو فریکونسی ہے وہ پچاس ہے اور اس وقت جو فریکونسی کھلی ہوئی ہے وہ سات شاریہ تین پہنچ ہے اور اگر ہم شفٹ کو دباتے ہیں تو اس کے جو انٹرنل وولٹ ہے وہ شو ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جیسے ہم اس کو دباتے جاتے ہیں تو یہ مختلف فنکشن جو ہے وہ ہم شفٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں شفٹ والا بٹن جو ہے اس کو دبا کر اور یہ والا جو بٹن ہے کوک جو کا اس کو ہم جتنی دیر تک دبا کر رکھیں گے جیسا کہ اس پہ لکھا ہوگا ہے جو تو اتنی دیر جو ہے وہ ہماری موٹر چلے گی جیسے ہی ہم اس کو چھوڑیں گے تو انورٹر جو ہے وہ موٹر کو بند کروا دے گا نیچے والے جو بٹن ہے وہ رن اور سٹوپ کے ہیں یہ سارے بٹن جو ہے اس مقصد کے لئے ہے کہ انورٹر کو ہم دو طریقوں سے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ کیپ ایڈ والا ہے کہ کیپ ایڈ کے اوپر سے بٹن دبا کر تو ان اس کو رن کر سکتے ہیں اور کیپ ایڈ کی مدد سے ہی ہم اس کو آف کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے ایکسٹرنل ایکسٹرنل طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے اس کے اوپر کارڈ ہے جو میں سامنے والا کور جو ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں ایکسٹرنل جو ہے وہ کرنے کے لئے اس کے لئے میچے کارڈ مجود ہے جس کے ذریعے مختلف فنکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ پوزٹیف دس وولٹ کا ہے اور اس پہ جو پوزٹیف ریڈ کلر کی تار ہے وہ لگی ہوئی ہے اور ساتھ والا گراؤنڈ ہے یعنی کہ نیگٹیف اور اس کے ساتھ ہے ایس ون ایس ون جو ہے اس کی سوچنگ ہے اور دس وولٹ جو ہے وہ والیم کو شو کرتے ہیں کہ یہ والیم کا پوائنٹ ہے اور گراؤنڈ جو ہے وہ نیگٹیف ہے اور اس کے نیچے اگر دیکھیں تو یہ والی جو سبت باہر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے جو کہ انالوگ انپٹ یعنی کہ اس کی جو ہاوٹ پوٹ ہے انورٹر کی اس کو میں نیچے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ والے جو بٹن ہے یہ والے ہیں کامن کے سوچنگ کے اور یہ لگا ہوا ہے کامن کے اوپر اور دوسری جو وائر ہے وہ ایس ون کے اوپر لگی ہوئی ہے اسی طرح اس کے جو ساتھ ٹرمینل ہیں ان سے ہم مختلف قسم کے ساتھ جو کام ہے وہ کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ رلے والے پوائنٹ ہے ان کو ہم یوز کر کے اگر انورٹر پر کوئی فالٹ آتا ہے تو ہم بند کروا سکتے ہیں انورٹر کو سیفٹی کے لیے یعنی کہ یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کی تو سیٹنگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی سیٹنگ کیا ہوگی اس کی مینول بک سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں کہ کیسے اس کی سیٹنگ ہم نے کرنی ہے اس وقت اس کی آر ایڈی سیٹنگ ہوئی ہے اور یہ بلکل ریڈی حالت میں ہے میں اس کی سیٹنگ جو ہے وہ صرف آپ کو چیک کر رہوں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں جو پہلے والی سیٹنگ ہے اس کو میں چینج نہیں کروں گا تو سیٹنگ کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں مینول کی طرف پہلی جو اس کی سیٹنگ ہے وہ ہے پی زیرو اور اس کی انٹرنل سیٹنگ جو ہے وہ ہے زیرو زیرو اور یہ جو فنکشن ہے وہ ہے سپیڈ کنٹرول موڈ یعنی کہ اس کی مدد سے ہم اس کی جو انورٹر ہے اس کے ذریعے موٹر کی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے ہے کہ اگر زیرو کریں گے تو ویریابل فریکونسی یعنی کہ والیم کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا ہے جس کا سینسرلیس ویکٹر کنٹرول اور تیسرا ہے ٹار کنٹرول تو یہ سیٹنگ کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ پر میں نے بتایا تھا کہ سیٹنگ کوئی بھی جو اوپن کرنے کے لیے کوئی بھی سیٹنگ جو اوپن کرنے کے لیے ہم پروگرام جو اس کو دباتے ہیں اور پروگرام یا اسکیپ دبا کر ہی ہم سیٹنگ جو اس سے واپس آ سکتے ہیں تو میں پروگرام کا بٹن جو اوپن دکھ سکتے ہیں کہ پی زیرو اس کی سیٹنگ اوپن ہو گئی ہے اور اینٹر جو ہے یا data اس کو دباها کر ہم اس کی جو setting ہے اس پہ جا سکتے ہیں جیسا کہ اس کی setting وہ کھلی ہوئی ہے پی zero کی setting جو ہے zero one ہے اور ہم نے चیک کرनی ہے پہلے zero zero جو ہے attention аوں کی ہیں تو data enter اس کو ہم ایک دفعہ دبائیں گے تو اس کی جو setting ہے وہ zero پہ ہے جیسا کہ اس کی manual پہ لکھا ہویا اگر زیرو ہے تو ویریبل کنٹرول ہے اسی طرح ہم دوسری سیٹنگ پہ آتے ہیں اور دوسری سیٹنگ جو ہے وہ ہے رن کمانڈ سورس یعنی کہ اگر ہم نے اس کو چلانا ہے تو کیسے چلائیں کی پیٹ سے چلانا ہے یا کہ ٹرمینل سے یعنی کہ ایکسٹرنل طریقے سے بٹن وغیرہ سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو آپ پروگرام کو دبا کر سیٹنگ سے باہر آ سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس کو دبانے کے لیے جیسے آپ اینٹر دبائیں گے تو اگلی سیٹنگ جو ہے وہ اپن ہو جائے گی اور اس میں اینٹر ہونے کے لیے آپ کو دوبارہ سے اینٹر جو ہے وہ دبانا پڑے گا اور اینٹر دبانے سے جو دوسری سیٹنگ ہے وہ اپن ہو جائے گا اور یہ والی جو سیٹنگ ہے وہ ہے ون ہوئی اور ون جو ہے وہ ٹرمینل ہے یعنی کہ اس کو ایکسٹرنل طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی اگلی سیٹنگ وہ ہے جی میکسیمم فریکونسی یعنی کہ اس کی جو میکسیمم فریکونسی ہے وہ دس سے لے کر چار سو ہرڈز تک جو ہے وہ ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو فنکشن کو کیسے ہم نے اپن کرنا ہے اس کے لیے ہم اس کو اینٹر یا اس کی مدد سے بیک آ سکتے ہیں جیسا کہ بیک آنے کے بعد اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم تین پہ لے کر جائیں گے اور ہم انٹر کریں گے تو جیسا کہ اس کی میکسیمم سیٹنگ جو ہے ہٹس کی وہ پچاس ہے یعنی کہ اس کی فریکونسی جو ہے وہ پچاس ہے اس کے بعد ہے جی اپر فریکونسی یعنی کہ اپر فریکونسی بھی وہی ہوگی جو اس کی میکسیمم فریکونسی ہے تو اس کو بھی میں دباغ آپ کو چیک کرواتا ہوں پی زیرو کا جو زیرو فور ہے وہ بھی میکسیمم جو ہے یعنی کہ اپر فریکونسی پچاس ہے اس کو ہم جتنا کم کر لیں گے تو یہ اسی حصاب سے جو ہے وہ موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کرے گی کیونکہ ہوتا ہے ایسی ہے ہم دو طریقوں سے موٹر کی جو سپیڈ ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وولٹیج کنٹرول کریں اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ فریکونسی کے ذریعے ہم موٹر کی جو سپیڈ ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو نیکس جو ہے اس کا پیرامیٹر ہے اس میں انٹر کرتے ہیں پی زیرو کا زیرو فائف تو پی زیرو کا زیرو فائف جو فنکشن ہے وہ ہے لور فریکونسی یعنی کہ اس کی جو فریکونسی سٹارٹ ہوگی جیسے آپ بٹن کو دباتے ہیں تو زیرو سے سٹارٹ ہوگی اور آپ اس کو جتنا بڑھا دیں گے یعنی کہ اگر پانی تک بڑھاتے ہیں تو جیسے ہی آپ بڑھن دباتے ہیں تو فریکونسی جو ہے وہ پانچ سے سٹارٹ ہوگی یعنی کہ موٹر جو ہے وہ زیادہ سپیڈ سے جو ہے وہ چلے گی اس سے اگلی جو سیٹنگ ہے وہ ہے کی پیر ریفرنس فریکونسی یعنی کہ اس کا اس نے فنکشن بتایا ہو ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو پی زیرو کا زیرو تھری جو ہے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی میکسیم فریکونسی والی تو پھر آپ نے اگر کی پیڈ ریفرنس جو ہے اس کے ذریعے چلانا ہے تو اس کے لیے یہ سیٹنگ ہوگی نیکسٹ ہے جی اس کے والیم کی سیٹنگ یعنی کہ اس کو جو آپ فریکونسی یعنی کہ کنٹرول کرتے ہو وہ کس وہ کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہے کہ کی پیڈ یعنی کہ اس کی جو انٹرنل سیٹنگ ہے اس کو زیرو پر کرتے ہیں تو یہ پھر کی پیڈ کے ذریعے جو ہے وہ رننا ہوگا اگر اس کو وان یا ٹو اس پہ کرتے ہیں تو جس طرح آپ سیلیکٹ کریں گے وان یا ٹو اسی ٹرمینل پہ آپ نے جو ہے وہ وائر کو لگانا ہوگا جو والیم کی اوٹپوٹ والی طہار ہے اسی طرح آپ مختلف طریقوں ایچ ڈی آئی سیمپل پی آل سین کے ذریعے بھی جو اس کی سپیڈ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی اس کا ایکسلیشن ٹائم پی زیرو کا زیرو لیون میں آپ کو وہی سیٹنگ جو ہے وہ بتاؤں گا جو کہ زیادہ ضروری ہے ایک انورٹر کو چلانے کے لیے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ لنبی نہ ہو ایکسلیشن ٹائم وہ سیٹنگ ہوتی ہے جس کو آپ کر کے تو موٹر جو ہے اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں سپیڈ اس طرح کنٹرول ہوگی کہ اگر موٹر زیرو سے فل سپیڈ تک جاتی ہے تو وہ کتنے ٹائم میں جائے گی تو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ سیکنڈ میں ہے 0-1 سیکنڈ سے لے کر آپ 36 سیکنڈ تک کر سکتے ہیں اور یہ سیٹنگ جو ہے وہ میں آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں جو انورٹر آئیس پی اس کے لیے آپ کو جو پروگرام ہے اس کو ایک دفعہ دبانا پڑے گا اور پی زیرو جو ہے وہ آنے کے بعد یہ جو فنکشن انٹر دبانا ہوگا اور ایرو جو ہے ان کی مدد سے آپ اوپر نیچے کر کے کوئی بھی فنکشن جو اس کی انٹرنل سیٹنگ کر سکیں پی زیرو کا 11 جو ہے یہ اس کی انٹرنل سیٹنگ آگئی ہے اور انٹر دبانے سے جو ایکسیلیشن ٹائم ہے وہ آپ کو شو ہو جائے گا اسی طرح آپ پروگرام کو دبا کر واپس آتے ہیں اور پی زیرو کا 12 جو ہے یہ والی سیٹنگ اوپن کرتے ہیں تو یہ اس کا ڈی ایکسیلیشن ٹائم آ جائے گا اب دیکھتے ہیں نیکس جو اگلی سیٹنگ ہے وہ کونسی ہوگی تو اگلی جو سیٹنگ ہے وہ ہے پی زیرو کا 13 جو کہ اس کی ڈریکشن کے بارے میں زیرو کریں گے تو فارورڈ چلے گی سیٹنگ اور ریورس کرنے کے لیے ہمیں ایک سیٹنگ جو ہے وہ کریں گے اور دو اگر کریں گے تو اس کے لیے ذریعے فارورڈ اور ریورس جو ہے وہ دونوں کر سکتے ہیں نیکس جو سیٹنگ ہے ضروری ہے یہ ہے کہ اگر آپ نے پیرامیٹر جو ہے وہ یعنی کے دوبارہ سے کرنا ہے انورٹر جو ہے وہ کسی اور جگہ پھلگانا ہے اور سارے پیرامیٹر آپ نے چینج کرنے کی بجائے یہ جو پی زیرو کا سترہ ہے وہ کر کے آپ اس کو ری سٹور کر سکتے ہیں جسے کیا ہوگا کہ آپ کے جو سارے پیرامیٹر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور فیکٹری سیٹنگ پر آ جائیں گے جس کو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ کر سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہی تک تھی اس سے جو اگلے ہمارے فنکشن ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ بتاؤں گا تاکہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری زیادہ لمبی نہ ہو